موسیقی محنت کیا مزدوری کیا باجرہ بیشتا ہوں کوئی دیتا ہے سکھی آدمی تو کھانا آنا کھا لیتے صاحب پڑا ہوں مین لوڈ کے پندرہ سال سے یہی زندگی گزارہ بارس یہاں پر ابھی تو میرے ساتھ میری بچی ہے میری بی بی ہے اس کی ڈنڈ میری ساس کا ادھر میرے گھر کے آدمی کا ادھر اس کی ڈنڈ ہو گیا تھا صاحب یہ سامنے یہ نہیں ہے یہ درک لگا ہوا ادھر اس کی گاڑی کے گاڑی والے مار کے چلے گے اس کو کوئی ڈاکٹر نہ علاج کر رہا نہ ابھی اس کا ایک مینہ نہیں ہوگا اس کا بچہ بھی ہے اس کی ڈنڈ ہو گیا مرائے تھا وہ جب ہی پیاتی یہ جگہ دیکھتی ہے روتی ہے اس کو گھر کا کھانا نہیں ہے صاحب ابھی تھا ادھر وہ دیکھتے تیروں کو خود کیاس پڑتا تھا تم خود رحم کرتا تھا اس کے اوپر ایک لاکھ دو لاکھ روپے نسکان ہو گیا زمیدار والے زمیدار والے تنگ کر رہے تھے بولا اپنے میرے پیسے دو ہم لوگ نے بولا آگے جائیں گے کرانسی میں جائیں گے کچھ دو تین روپے کما کے آپ کو دے سکیں گے وہ لوگ نے بولا اچھا تم لوگ جاؤ یہاں سے وہ لوگ نے بھغا دیا صاحب میں نے کہا کیا صاحب سو ڈیڑھ سوربیا کیا ہوتا صاحب سو ڈیڑھ سوربیا کیا ہے مانتا ہے کوئی دے دیں صبح کہتے ہیں تو شام کو نہیں ملتا شام کو کہتے ہیں صبح نہیں ملتا صاحب ادھر پہ لے تھے ہم لوگ صاحب ادھر سے بولا ہے اس کی ڈنڈ ہو رہا ہے پھر کسی نے رپورٹ بھیجا ہے اوپر اطلاع کیا بولا اس گریبوں کو اٹھاؤ اوپر سے اطلاع کیا بولا اس گریبوں کو اٹھاؤ ادھر سے ادھر سے اٹھایا پھر ادھر ہم صاحب ادھر بیٹھ گئے تھے نا جانے اس شہر میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جن کی بے سرو سامانی کا سبب کوئی آفت یا تباہی نہیں بلکہ فکرِ معاش پرغمِ روزگار اس روڈ کے پار ادھر بیٹھ گئے ادھر صاحب میری مزدوری ہے میں دو بچے اپنی بی بی کو متحاج کو لے کے بچے کو لے کے کدھا روڈ پار کروں گا آتی جاتی گاڑیاں چوبیس گھنڈہ چلتی ہے روڈ پہ میں خود سوچتا ہوں دل میں گھبرا جاتا ہوں اللہ نہ کرے گاڑی نہیں مار جاؤ میرے گریب ہوں بول گریب کے گھر میں روٹی ہوا دور کیا ہوئے گریب کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے صاحب گریب کس کو بولتے ہیں مشکن گریب ہوتا ہے صبح ہوتا تھا شام میں شام ہوتا تھا رات میں شروع سے ہم لوگ پہلے مچھی بیٹھتے تھے شادی شدہ تھے ہم دونوں میں آگئے مچھی بیٹھتے تھے کارو باہر کر آگا ہم نے زندگی میں بھیک نہیں مانگا صاحب اچھے کاسے تھے انسان کو مجبوری لے کے آتا ہے انسان ایسے نہیں آتا ہے مچھی لے کے آرے اس نے بولا میں پل سے پیدل آرہی ہوں تم چلو مچھی کے ٹھیلے میں لگاو میں آرہی ہوں پیدل اس نے بولا صحیح میں نے بولا صحیح میں ادھر لگا رہا ہوں مچھی تو وہاں چلتی ہے پیدل اس نے بولا گبرات ہو رہی ہے میرے کو میں چلتی آؤں ہوا کھاؤں گی دھوڑا پیشری والے بس بھی کلٹی ہوگی پل کے نیچے گر گی اس کو زخمی کر دیا پل پی نیچے گاڑی بھی نیچے گر گیا اس کو بھی زخمی کر دیا اس میں بہت خرچہ گیا اس کے اندر ابھی بھی راد ہے صاحب مطلب یہاں کا گوش لکال کے صاحب ادھر فٹ کیا ہوا ہے یہاں کا یہ سارا گوش کٹا ہوا ہے یہ گوش بڑے بڑے لوگ گزرتے ہیں صاحب کسی کو یوں کیاس نہیں پڑتا ہے گریبوں کو بھی سہارا دیتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ خود ہی بھگاتے ہیں بولے آگے پیچھے چلے جاؤں سرکار کے لوگ اوپر سے گورمیڈ کو بولتے ہیں گورمیڈ بھر حکمت کو بولتا ہے موسیقی موسیقی حکومتی لاپروائی اور بدحالی کے بعد بھی انہیں امید ہے کہ ان کی یہ حالت کبھی نہ کبھی جھنڈے والی گاڑیوں کے کالے شیشوں کے اس پار بھی جا سکے گی